اردو کبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین یہ دنیا وہی فتح کرتے ہیں جن کا عزم بلند اور حوصلے چٹان جیسے ساخت ہوتے ہیں مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ کوئی بھی انسان اپنے خوابوں کا خود ہی شہزادہ بن سکتا ہے فرق صرف دل کے ساتھ کوشش کرنے اور محنت کرنے کا ہے دوستو اگر ہم اس دنیا کے موجودہ امیر ترین انسان ایلن مسک کی جانب دیکھیں تو ایلن مسک دراصل انسانی حمد اور کوشش کا ایک نادر نمونہ ہے ایلن مسک کے ماں باپ بے شک اچھا کماتے تھے اور اپنے معاشرے میں امیر بھی سمجھے جاتے تھے لیکن وہ امیر ترین کی فیرض سے بہت زیادہ دور تھے جبکہ ایلن مسک اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی ہے جس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ دس دس بار خرید سکتا ہے ایلن مسک کوئی سائنس دان نہیں ہے لیکن اس کی موٹیویشن نے اس کے گروپ میں موجود سائنس دانوں کو وہ حمد اور حوصلہ دیا جس کی وجہ سے انہوں نے ایلن مسک کی کمپنی کے لیے بے شمار ایجادات کی آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایلن مسک کی کمپنی کی جانب سے کی گئی کچھ ایسی ایجادات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے پیارے ساتھ یوں ایلن مسک کی زندگی کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ شروع سے ہی ایک بڑا حمد والا اور اپنی عمر سے بڑھ کر سوچنے والا بچہ تھا سن انیس سو چوراسی میں جب ایلن مسک سکول جایا کرتا تھا تو اس وقت اسے کسی کام کے لیے کچھ رکم کی ضرورت پڑی اس نے اپنے والدین سے رکم مانگنے اور پھر ان کی جانب سے باتیں سننے سے بچنے کے لیے خود کمپیوٹر پر بیچ کر ایک ویڈیو گیم بنائی اور اسے اس وقت کی ایک گیم فروخت کرنے والی کمپنی کو پانچ سو ڈالر میں بیچ دیا انیس سو چوراسی کے پانچ سو ڈالر آج کے دس ہزار ڈالر کے برابر ہیں اور یہ کام ایلن مسک نے تب کیا جب وہ محض سکول کا ایک طالب ان تھا اور ابھی اس نے جوان ہونا تھا اور اپنا کام کرنا تھا دیکھنے والے تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ضرور کچھ ایسا کرے گا کہ اپنے خاندان کا سرفخر سے بلند کر دے گا ناظرین ایلن مسک کی کچھ دوسری بڑی ایجادات جن کو ہم ایجاد تو نہیں کہہ سکتے وہ ٹیسلا کار کمپنی ہے ٹیسلا پوری دنیا میں ایلن مسک کی کمپنی اور اس کے چہرے کی پہچان بن چکی ہے اس سے پہلے بھی بے شمار کمپنیوں اور لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر الیکٹرک کار کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کی لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا ایلن مسک کی قسمت اچھی تھی یا پھر وہ دنیا کو متاثر کرنے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ کامیاب رہا کہ اب دنیا بھر میں ٹیسلا کار کمپنی سب سے زیادہ کاریں فروخت کرنے والی کمپنی بن گئی ٹیسلا کا جدید ترین مارڈل تھری ایک چارجنگ پہ چھ سو کلومیٹر سے زائد کا سفر کر سکتا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایلن مسک اپنی ایجادات کو کس حد تک پہنچانا چاہتا ہے ایلن مسک نے اپنی الیکٹرک کار کے لیے سپیشلائز بیٹریوں تک ایجاد کروائی ہیں اور انہیں اپنی کمپنی کے نام پہ پینٹنٹ کروایا ہے بہت سارے لوگ ایلن مسک کو ایک پرفیکشنسٹ کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ واقعی ایلن اپنی غلطیوں سے حمد نہیں ہارتا اپنی ناکامیوں سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ سیکھ کر آگے بڑھتا رہتا ہے اس وقت ایلن مسک کی ٹیسلا کار کمپنی ہی آٹھ سو بلین ڈالر سے زیادہ کی قیمت رکھتی ہے اور پچھلے ایک سال میں ٹیسلا کار کمپنی نے ایک سو ارب ڈالر سے زائد کی کاریں فروخت کی ہیں آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایلن مسک کس قدر کامیاب آدمی ہے اور اس نے ایک ہی کمپنی سے اس قدر منافع حاصل کیا ہے ناظرین تیسے نمبر پر ایلن مسک کی کمپنی سپیس ایکس کا نام آتا ہے دنیا بھر کی تین حکومتیں یعنی امریکہ روس اور چائنہ کے بعد ایلن مسک دنیا کا وہ واحد پرائیوٹ انسان ہے جس نے اپنے بنائیوے راکٹس کی مدد سے خلا میں قدم رکھا دراصل ایلن مسک کو خلا میں کچھ چیزیں اپنی ٹیسلا کار کمپنی سے ریلیٹڈ پہنچانی تھی جن میں کچھ سیٹ لائٹس یامل تھے اور اس کا خرچ اسے بہت زیادہ پڑھ رہا تھا دنیا کا امیر ترین آدمی ہونے کے باوجود ایلن مسک فضول خرچ بلکل بھی نہیں ہے تو اس نے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس وقت اس کی یہ کمپنی یعنی سپیس ایکس دو سو بلینڈ ڈالر کی ورث رکھتی ہے یہ وہ واحد پرائیوٹ کمپنی ہے جس نے ساری پرائیوٹ کمپنیوں سے پہلے سپیس میں جانا شروع کیا اور سپیس کے بزنس کو پرائیوٹ کر دیا صرف یہی نہیں بلکہ سپیس ایکس نے دنیا بھر میں خلائی ٹیکنالوجی کو بدل ڈالا ہے جا کر خلا کی وسطوں میں گم ہو جاتے تھے انہیں واپس لانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا یا اگر وہ واپس آتے بھی تھے تو زمین کی ہوا میں پہنچ کر جل کر ختم ہو جاتے تھے ایلن مسک کی کمپنی نے پہلی بار ان راکٹس کو دوبارہ زمین پر لینڈ کرانے کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو پہلے متعارف ضرور کروایا جا چکا تھا لیکن وہ سب کی سب ناکام کوششیں تھیں اس ٹیکنالوجی میں بہتری کی تمام کی تمام ایجادات ایلن کی اس کمپنی نے کی ہیں یوں اب ایک ہی راکٹ کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے خرچہ نہایت کام ہو جاتا ہے پیارے دوستو کاروں اور خلائی سفر کی دور میں سب سے آگے نکلنے کے بعد اب ایلن مسک پرین کی ٹیکنالوجی کے بھی ہمیشہ کے لیے بدلنے والے ہیں اس سلسلے میں ایک ہائپر لوپ کی ایجاد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جو ایک ایسی ٹیوب میں سفر کرے گی جس میں ہوا نہیں ہوگی ہوا نہ ہونے سے ٹرین کے لیے فرکشن نہایت کم ہو جائے گی اور وہ میگنٹ لیویٹیشن کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی تیز افتار یعنی بارہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی حامل ہوگی اس سلسلے میں لاس اینجلس سے شکاگو تک کا سفر جو پہلے تقریباً چھ سو کلومیٹر کا سفر تھا اور تقریباً تین سے چار گھنٹے لیتا تھا وہ اب سمٹ کر صرف آدھے گھنٹے کی مسافت کر رہ جائے گا یہ ٹیوبز یا ہائپر لوپ ٹرین زیر زمین بنائی جا رہی ہے جس کے منصوبے پر کام بھی شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ ماہرین اور سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی ٹیم مسلسل اسے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے سفر کا یہ دورانیاں اتنا کم ہے کہ ہوای جہاز کے ذریعے سے بھی اتنے کم وقت میں شکاگو سے لاس اینجلس یا لاس اینجلس سے شکاگو نہیں پہنچا جا سکتا ناظرین بہت سارے لوگوں کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ دنیا کی اس وقت ٹاپ پیمنٹ کمپنی یا آن لائن بینکنگ سسٹم کمپنی پی پال دراصل ایلن مسک کی ایجاد ہے اس کمپنی کو اس نے اپنے کالج کے زمانے میں کمپیوٹر پروگرامنگ کی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے بنایا تھا اور اس کا پرانا نام ایکس ڈاٹ کام تھا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ خبر مل چکی ہوگی کہ ایلن مسک نے ٹویٹر کو خریدنے کے بعد اس کا نیا نام بھی ایکس رکھ دیا ہے کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دراصل اس نام کے پیچھے ایلن مسک کا ارادہ اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے کا ہے ایلن مسک کی بنائی ہوئی کمپنی ایکس ڈاٹ کام بعد میں ایک کمپنی کانفرنٹی کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئی جسے اس نے پی پال کا نام دیا کچھ عرصے بعد ایلن مسک نے اپنی اس کمپنی پی پال کو دنیا کی سب سے بڑی ای کامریس ویب سائٹ ای بے کو تین بلین ڈالرز میں فروخت کر دیا تھا ناظرین ایلن مسک دنیا میں آلودگی کو کم کرنے کے بڑے بڑے منصوبوں پہ کام کر رہا ہے اور ٹیسلا کار بنانے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں فوسلز فیول پہ چلنے والے انجنوں کی تعداد میں کمی کی جا سکے اس سلسلے میں ایلن مسک کے کزن نے سولر سٹی نام کی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جسے بعد میں ایلن مسک نے خرید لیا ایلن مسک کی یہ کمپنی بھی اب ایک بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے اور پورے کے پورے گھروں یا مختلف انڈسٹریل کامپلکس کی چھتوں کو جدید ترین سولر پینل سے ڈھک رہی ہے یہاں تک کہ ایلن مسک نے امریکہ بھر میں جگہ جگہ پہ ایسے چارجنگ سٹیشنز بھی بنائے ہیں جو سارے کے سارے سولر پر ری چارج ہوتے ہیں اور وہاں پہ ٹیسلا کی تمام گاڑیوں کو فری میں چارج کیا جا سکتا ہے اور بات صرف یہی پر خط نہیں ہوتی بلکہ ایلن مسک نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اپنی کمپنی ٹیسلا کی تمام گیگا فیکٹریز پہ بھی سولر سٹی کے سولر پینل کی تنصیب کا کام شروع کر دیا ہے بہت جلد تمام کی تمام ٹیسلا کی گیگا فیکٹریز سولر پینل سے ڈھکی ہوئی ہوں گی اور وہ تمام فیکٹریز سولر پاور ہوں گی ناظرین گرامی یہاں پر اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عزم اور حوصلہ ہو تو ایک شخص جس نے بچپن سے بغیر کسی انویسمنٹ کے کام شروع کیا ہو آج وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے جس نے اپنے والدین سے بھی کبھی ایک پیسے کی مدد حاصل نہیں کی یہ مواقع دنیا میں ہر انسان کو ملتے ہیں فرق صرف انہیں پہچاننے اور انہیں استعمال کرنے کا ہے ورنہ جیسے ہمارے آس پاس سڑک پر چلتے ہوئے گاڑیاں گزر جاتی ہیں ویسے ہی یہ مواقع بھی گزر جاتے ہیں اور ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب دک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان